ملکی جو حالات ہیں کس جانت جا رہے ہیں بلخصوص جسوبہ پنجاب ہے وہ کس جانت جا رہا ہے اور پاکستان تحریک حساب جو پنجاب کی سیاست ہے اس میں مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے کس طرح کی حکمت اعملی اپنا رہی ہے اب پاکستان مسلم لکھ نون کے پاس کیا اسکیفیزم ہے کس طرح سے وہ اپنے آپ کو اس سارے سینریو سے صورتحال سے نکال سکتے ہیں یہ اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھیں گے سب سے پہلے بھٹی صاحب آج ہمیں ایک میں اور میری ٹیم لاہور کے نججی ہوتل میں موجود تھی وہاں بلدیاتی نمائندوں کا ایک انمنشن تھا جہاں پورے پنجاب کے میئرز موجود تھے اور یہ تمام میئرز چیئرمن یوسی چیئرمن اور وائس چیئرمن پاکستان مسلم لکھ نون کے تھے جو اپنی ساخت کی جنگ لڑتے مجھے نظر آئے جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم عوام کے الیکٹڈ نمائندگان ہیں اور پاکستان تحریک حساب کی حکومت سے ہی ہم گزارش کریں گے کہ انہی الیکٹڈ نمائندگان کے ساتھ آپ اپنا بلدیاتی نظام چلائیں تو اب بات اس نہش تک پہنچ چکے کہ بلدیاتی نظام بلدیاتی نظام تحریک حساب جو اپنا ہی لانا چاہتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ خوش ہیں بہت سارے لوگ ناراض ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک نظام بنا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی بنا ہوگا آپ نے اس کو ختم کرنا ہے یا اس کو تبدیل کرنا ہے اس میں تبدیلیاں ضرور لے کے آئیں وقت کے ساتھ ساتھ بلکل تبدیلیاں آنی چاہیے تبدیلی آنی بھی چاہیے اس کو بہتر کرنا چاہیے اس میں امینڈمنٹس کریں لیکن پورا نیا نظام لانا اس کے میں تھوڑا سا ظاہر ہے جو بندہ اس نظام کا ڈیریکٹلی افیکٹیڈ یا وکتم ہوگا وہ ڈیفینیٹلی اس کو ریزسٹ کرتا ہے جی وہ اس کے اوپر اس کے لئے ہوگتا ہے کہ یہ شاید میرے جو پاورز ہیں یا میرے اوپر قدغن لگائی جا رہی ہے یا مجھے اس کے اندر جو ہے وہ پیچھے کیا جا رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی ریزسٹ کرے گا اب مسئلہ یہ آ رہا ہے جس میں آپ نے بات کی کہ وہ نظام نیا نظام بات یہ ہے کہ نئے نظام میں بھی ہو یا پرانا نظام ہو نظام ابھی ہمیں وہ چاہیے جس میں عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ اس کی دہلیز پر حل ہو جائے بجائے اس کے کہ ایک مزفر قرد سے بندہ چلتا ہے وہ لہور سیکریٹری ریٹ آتا ہے اس کو آنے جانے میں ہی تین سے چار دن اس کے بچارے کے ضائع ہوتے ہیں مسئلہ اس کا پھر حل نہیں ہوتا یہ نظام اس طرح کا ہونا چاہیے وہ کوئی بھی ہو میں اس کے بالکل اس حق میں ہوں کہ نظام بلدیاتی وہ ہونا چاہیے جس علاقے کا مسئلہ ہے وہ اسی علاقے میں حل ہو نہ کہ وہ وہاں سے اٹھے اگر کسور کا مسئلہ ہے اسے نہیں ہونا چاہیے نظام بلکل تبدیل کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ چیک اینڈ بیلس ماضی میں دوہزار ایک کا جو نظام تھا جنرل پروید مشرف صاحب کا اس کے اندر یہی پرابلم آئی کہ اس میں چیک اینڈ بیلس نہیں رہا اس میں فنڈز کا بڑا مسئلہ بنا بعد میں اس کے اوپر آڈٹ پیراز بے تخشہ بنے اس کے اوپر وہ ابھی بھی کئی اس میں آڈٹ پیراز ہیں لیکن یہ کام جو چیک اینڈ بیلس والا ہے اس کو اگر تھوڑا سا درست کیا جائے چونکہ یہ کام گلیاں نالیاں اینٹیں سٹریٹ لائٹس یہ سارے کام جو ہیں یہ ایم پی ایم ایم ایس کے نہیں ہیں صرف کام ہے اور یہی غلطی پاکستان مسلم لکنون نے کی جی بلکل وہ بلکل کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے گلیاں نالیاں بھی بنانے شروع کر دی اور قوانین میں بھی امیجو ترامین اور قوانین بنانے بھی شروع کر دی سویب صاحب سوال سن لیجے گا اچھا اب ہم کیونکہ ہم بات کریں سیاست کی مینسٹریم سیاست میں پاکستان تحریکہ انصاف نے اپنے پنجے تیز کر لیے گرل یہ مضبوط ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس میں بھی بلخصوص پنجاب کی اگر میں بات کروں تو مجھے تمام میں جو پنجاب سے جن سے بھی ملاقات ہوئی ہے مجھے بے بس نظر آئے اور سروائیول کی جنگ لڑتے ہوئے نظر آئے اب آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان تحریکہ انصاف میدان میں اکیلے رہ کے حکومت کرنا چاہتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی ابھی کوئی مضبوط نہیں ہے قائد حضب اختلاف خود ابھی سلاکوں کی پیچھے ہیں اچھا یہ سروائیول کی جنگ یہ بلدیاتی دارے ہاتھ دور میں لڑتے رہے ہیں سروائیول کی جنگ یہی مبشر صاحب جو میر ہیں اس وقت لارڈ میر کہلاتے ہیں یہ سروائیول کی جنگ اپنے اختیارات کے لئے لڑتے رہے ہیں سوال پوچھا ان سے کسی ڈپٹی میر کے پاس پہلے نہ کمرہ تھا نہ کرسی تھی اور کچھ لوگوں نے بلدیہ کے دفتر میں فوٹوگرافروں کو نکال کے تو اس کے کمرے میں اپنا ڈپٹی میر کے دفتر کھول ہوا تھا ان کے دور میں ان کے دور میں جس نظام کو یہ لے کے آئے ہیں جس کا ارسلان بھٹی صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بڑا کمزور نظام تھا یہ اس میں آڈٹ پیراس بنے آڈٹ پیراس اس وقت بھی اگر آپ جائیں آڈٹر جنرل ڈیوارڈمنٹ میں تو وہاں بے تہاشا آڈٹ پیرے اس بلدیاتی نظام پہ بنے جس کا میاں نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب بہتر سائی حصہ رہے ہیں تو آڈٹ پیراس جو ہے نا وہ اپنے تین چار شیپس میں ہوتے ہیں ایک شکل وہ ہوتی ہے جب پیرا ایک آڈٹر نے آکے لگا دیا جو گریڈ چودہ پندرہ سولہ سیترہ کا آفیسر ہو سکتا ہے اس کے بعد آڈٹ پیرا آگے جاتا ہے پھر وہ آخر میں جو اس کا حل ہوتا ہے وہ پبلک ایک آنٹس کمیٹی کرتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ایک آنٹس کمیٹی نے کیا کیا اسی لیے یہ پبلک ایک آنٹس کمیٹی کا جو چیرمن ہے وہ نون کو نہیں دینا چاہ رہا ہے کیونکہ آڈٹ پیراس تو انہی کے ہیں پھر یہ کہیں گے کہ ہمارا تو کوئی آڈٹ پیرا بنے ہی نہیں کیونکہ ان کے لوگ آئیں گے اوپر چیرمنٹسپ لے کے وہ سارے پیرے کو واش وڈ کرتے جائیں گے جیسے پیچھے دور میں ہو گیا نسار علی خان کے جانے کے بعد سارے آڈٹ پیراس کی توائی پھر گئی اور کوئی ریپورٹ آڈٹ کی انہوں نے آن لائن نہیں کی جو کہ قانون کے تحت جب بھٹو صاحب نے آئین بنایا تو اس میں یہ لکھا کہ کانسٹیٹوشن کے تحت ان چیزوں کو پبلک کیا جائے گے جو ریپورٹ سے اب پہلے بھی میرے ایک بات کھا چکے میں مجھے تھوڑا سا بولے تو بلدیاتی دارے نہیں تھوڑا سا جو آپ نے مشرف صاحب کی بات کیا مشرف صاحب جو نظام لے کے آئیتے ہو اپچیلی وہی تھا جو مہرکا میں ہے پیکٹرن ان کا وہی تھا کہ ہم دسٹک لیول پر ساری چیز لے کے آئیں گے جس کا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دسٹک میں لوگوں کے کام ان کے ذرہ میں ہونے چاہیے اس میں یہ کپیسٹی موجود تھی اور اس نظام کا ستیان آس کیا ان لوگوں نے جو جنہوں نے دو دار ٹیرہ میں اقتدار سنبھالا اس سے پہلے دو دار آٹھ میں جو لوگ آئے ان لوگوں نے اس نظام کو اچھنا بدل کے رکھ دیا کہ اس بیچارے کا ستیان آس ہو گیا اچھا اب جو اس وقت جو نظام رائز ہے اس میں یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرے جیسا کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کرے گا کوئی آدمی جس نے قصور سے لار آنا ہے اس نے آنے ہی آنا ہے کیونکہ اس نے گلی بنانے تو سیگریٹریٹ نہیں آنا ہوتا اس نے تو ترانسپر پوسٹنگ کیلئے آنا ہے یہ گنجائش مشورف صاحب کے آرڈیننس میں موجود تھی ان کے لار میں موجود تھی ان کے لار میں موجود تھی ان کے ڈیولیشن پلان میں موجود تھی جو آہستہ آہستہ اودھ صاحب نے ختم کیا جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں مختلف عدوں پر ہیں انہوں نے اس کو ڈنٹ مارنا شروع کیے اور بلکل اس کو 180 دگری پہ چونکے شہباز شریف صاحب نے تو نہ کابینہ کو اختیار دیا اور نہ سیگریٹرون کو دیا چند ایک پانچ سات دس لوگ تھے جو صبح ساڑھے سات بجے گھر سے نکل کے تو رائی ونٹ چلے جاتے ہیں انہوں سے بعد آکے وہ بیٹھ جائے کرتے تھے پانچ بجے تک لوگ بچارے اس دفتر کے بار بیٹھے رہتے تھے جس کو عرسلان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں لوگ آکے مسائل حل کرواتے ہیں خود میں نے ایک پیچ پر اپنا رفیق صاحب سیکرٹی ہیلتھ ہوتے تھے لوگوں نے مجھے فون کی کہ بھائی کسی طریقے سے اگر آپ کا بس دلتا ہے تو ان کو بٹھا دو تو میں نے پھر شہباز صاحب کے پیچ پر جا کے ڈالا کہ آپ نے کڈنی سینٹر کا جو افتتا کیا بہت اچھا ہے لیکن سیکرٹی صاحب کو کہیں گے وہ بھی دو میڈ اپنے دفتر میں بیٹھ جائے کریں تاکہ جو ان کے کمرے میں چپناسی کی کسیوں پر ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں ان کو کچھ تھوڑا سا عزت دے دیں راضی صاحب یہ بتائیے گا ہم بلدیاتی نظام کے سروائیول کی بات کہتے ہیں اچھا رسلان صاحب آپ نے ٹائم پانگا تھا ایک سوال تھا میرا مہرے جیسویر صاحب سے بڑے مہدوانا گزارش ہے باہر آپ ڈریک کر لیں مہدوانا اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا جی پبلک کاؤنٹس کمیٹی کیجئے بات یہ ہے کہ ماضی میں پنجاب کے اندر پبلک کاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے پاس رہی اور اس میں تقریباً کچھ چھ سات ارب روپے کے آڈٹ پیراز انسیٹرل کے اوپر سائن کر دیئے گئے اس میں میں یہ کسی کا نام نہیں لوں گا کس نے سائن کیے یا کس نے نہیں کیا لیکن بات یہ ہے کہ اگر سیاستدان دونوں جانب اپنی ذمہ داری پوری کریں تو کوئی بندہ کوئی شخص یہ جورت نہیں کھا سکتا کہ آڈٹ پیرا بنائے یا وہ کوئی گربر کریں بہت اچھی بات اچھا ارسلان صاحب نے جن کی جانب اشارہ کیے وہ تو ناظرین کو معلوم پڑ گیا ہوگا رحمت علی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ابھی ہم نے بلدیاتی نظام کی سروائیول کی بات کی ہے اب یہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی اپنا سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے بغیر اپوزیشن کے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے سیاسی نظام کو دیکھیں سروائیول کا کیا ہے میر جو تھا مطلب جس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے تھا وہ وہاں اس کی نارے مار رہا ہے وہاں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اصل سسٹم یہ ہے جس طرح اپنے مشرف کے دور میں لویلٹی شو کرنی وہ یہ تھا کہ ڈی سی اور ائر وغیرہ کٹھے ہو کے ایک سائن کرتا تھا دوسرا پرپوروز کرتا تھا انہوں نے لوٹ مار کی جتنی بار سے امداد آئی ساری کھا گئے اس کے بعد دوسرے آئے تو انہوں نے یہ دیا کہ بے اختیار کر دیا سب کو اب ہر چیز اپنے پاس رکھ لی اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی اس طرح کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عوام کی منگوں کو مطابق ہے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے ان کی لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے کوئی اس کا چیک ہونا چاہیے کہ کیا ڈویرمنٹ ہوئی ہے کیا واقعی سیوریج کا سسٹم ٹھیک ہوا ہے باقی چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں اگر جب تک یہ چیزیں نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کالم لکھا تو اس میں میں نے بزرگ سے پوچھا میں کہا آپ مطمئن ہیں یہ ضلئی نظام سے کہ اندھے پتر گھر لیا کہ کام تسا ڈپے لے بھی نہیں سی ہوندہ لیکن انہا سانو پتا ہی جانا کتے ہیں صحیح مظلو ڈی سی کول جانا ایسی کول جانا انہا دیڈیو ڈیڈیو پڈیڈیو پتے نہیں کیا کر کہ اندھا صبح تو راجی صاحب آپ اپوزیشن کے بارے میں دوسرا حصہ تھا جو پاکستان کی اپوزیشن ہے آپ کا اپوزیشن لیڈر تو اب نیپ کی حراست میں زیرہ حراست ہے تو کیسے چلے گا یہ نظام اپوزیشن لیڈر کے بارے یہ کہا نہیں چلے گا آپ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اب جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو بنایا جائے پبلک اکاؤنٹ میٹی کا بنایا جائے بھئی کم از کم دو سال جو ان کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ سین کے خلاف ان کا ارڈٹ ہونا ہے تو وہ خود کرائے گا یہ تو میرا خیال اس کو خود ہی کہنا چاہیے کہ بھئی آپ جسی کو مرضی بنا دیں کسی اور پارٹی کو بنا دیں پیپل پارٹی کو بنا دیں یا کسی اور کو بنا دیں لیکن یہ دو سال کے بعد ان کے شروع ہونے ہیں پی ٹی ای کے آپ پھر بنجیں پھر کسی کو کیا اعتراض ہے تو یہ کرنے کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ کوئی اپوزیشن نہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اگر وہاں ایک بندہ گرفتار ہوا ہے سوبے کا چیر مہن بلکہ صدر ہے مسلم لیگ وفاقی صدر ہے تو کتنے بندے نکلے ہیں کتنے جذباتی ہیں ایک آد تو جیالا ہوتا ہے بلکل میں وفاقی وزیر تو ہم نے دیکھے نہیں کسی نے نہیں جانا انہوں نے سارے ناستوال چل جانا بمار ہوگی کسی کا heart problem ہوگیا کسی کوچھ ہوگیا تاکہ وہ جلسوں جلوسوں میں جانا نہ پڑے کوئی بھی نہیں جائے گا لوٹ مار میں کون جائے گا ملکوں کا آپ نے کنگال کیا تو آپ کہہ رہے ہم نے مزید کنگال کرنا اس کو بیڑا گھر کرنا کسی کو چلنے نہیں دینا ٹھیک ہے سویب صاحب یہ سوال جو اپوزیشن کے حوالے سے میں نے پوچھا کہ پاکستان تحریکی انصاف کیا وہ امران خان نے اپنے جلسے میں کہا تھا میں کلہ ہی کافی ہیں تو وہ حکومت میں بھی اکیلے ہی کافی ہیں اپوزیشن کی کیا ضرورت نہیں انہیں نہیں 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 انہیں اپوزیشن تو حکومت کے اندر بھی ہوتی ہے بہت سے گروپس جو اگنور ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی لیک اوٹ کیا تھا تو چیزیں جو چلتی رہتی ہیں اور اس حکومت کے اندر سے بھی چل رہی ہیں اور ایک آدمی جو چینج لاسکتا ہے وہ ہم اسلامی تاریخ میں بھی بہت دیکھ چکے ہیں دنیا میں بہت سے ممالک میں دیکھا ہے ہم نے یہاں پہ کئی ملکوں کا ملائشیا کا ذکر ہوا وہاں بھی ایک آدمی چینج لے کے آیا مصطفہ کمال ایک ہی آدمی تھا جو چینج لے کے آیا محکموں کا نہیں پتا چلتا تھا یہ ساری بیوروکریسی ہی کی پیدا کردہ تھی جس کے اس میں اختیارات ختم ہو گئے تھے اور ایک پروسس میں وہ سارے لوگ چلے گئے تھے تو افسروں کے دیکھیں ڈی سی ایک بڑا رینگ تھا جس کو انگریزوں نے بنایا تھا اپنی کتابوں میں لکھا کہ جپری کمیشنر بڑی توپ ہوتا ہے اور پترس بخاری نے اپنی کتاب میں بھی ایک ڈی سی کا ریفرنس دیا کہ وہ ایک میرے کالیج میں آیا تو مجھے کہتا ہے کہ میں ڈی سی لاؤر ہوں انہوں نے کہا ہوا سیٹ پلیس تو اس نے پھر دوبارہ کہا تو اس نے کہا دن ٹیک ٹو سیٹ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہوتی تھی فرانیت ہوتی تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں ہی رولر ہوں اس ملک کا کیونکہ ڈی سی کو بنائے اس لئے تھا کہ وہ انگریز کے علاوہ سب پہ حکومت کرے اور تھا بھی انگریز اب جب وہ ڈڈو بن گئے یہ انہوں نے ان کے پیدا کردہ کوئن کردہ ورڈز ہیں کہ ہمیں تو کسی نے ڈڈو بنا دیا کسی نے ڈڈو بنا دیا تو بلکل وہ صحیح رہے ہیں کہ اپنے پوزیشن کے مطابق تھے ڈیپٹی ڈیسٹک آفیسر رہے تو اس نے ڈڈوی ہونا ہے تو اس طریقے سے کام تو وہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو ان کے گھر کے دروازے پر جا کے ملے اب افسر اگر ڈیسٹک میں موجود ہے تو وہ کام کرے گا اگر افسر ڈیسٹک میں نہیں ہے اور سیدھا اپنے گھر سے 28 کلومیٹر دور چلا گیا ہے تو اس نے گورنمنٹ کا کتنا پیٹرول خرچ کیا آپ میں تو کہتو اس کیس کا آڈٹی ہونا چاہیے کہ بیورو پریسی جو رائیویل جاتی رہی ہے اس پر کتنا پیٹرول خرچت ہوا ہے اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا ابھی تو انتشار پھیلا ہوا دیکھ رہی ہوں میں تیکھیں گرفتاریاں کہاں ہاں ہا رہی ہیں آپ جنرل جا کا زمانہ دیکھیں کتنی گرفتاریاں ہی تھی جیلیں بھر گئی تھی 2800 لوگ ارسٹ ہو گئے تھا عالوز وزرفکار کے نام پر کتنے لوگ گرفتار ہو گئے تھے اتضاد ایسا ہے انہوں نے شہری پریشان نہ ہو بھٹی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے ساکومنٹ دیجئے گا یہ پارٹی ہے کس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی جی ابھی صرف اپنے ساتھ ہے ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ساروں کو ساتھ لے کر چلے گی جو آج انہوں نے کہا ہے احتجاج کا سلسلہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر سڑکوں پر میرا ذاتی حیال یہ ہے کم از کم پارلیمنٹ کے اندر تک تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے دیں خرشید شاہ صاحب سابق صدر آسل صداری صاحب بلاول بھٹو صاحب وہاں ان کا پارلیمنٹ کی جو حدود ہیں اس کے اندر تو شاید تقریر کی حد تک دے دیں لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ وہ احتجاج میں ان کے ساتھ آئیں گے تو وہ جو فالودے والے کے ایک آنٹ سے پیسے ملے اگر وہ ظاہر ہو گیا کس کے تو پھر یہ پارٹی کیا کرے گے اگر وہ کچھ پر پھیلائیں گے تو کئی لوگوں کو پر کٹنے آتے ہیں تو راجس صاحب جو فالودے والے کے ایک آنٹ سے پیسے نکلے ہیں ظاہر ہو گیا کس کے تو پھر وہ پارٹی کیا کرے گی دیکھیں گزار یہ ہے کہ وہ انہوں کا کام پہلے بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے اب ایک آدمی کے سرے محل کا حرکو اقرار ہو گیا سارا کچھ ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ تھی زیادہ داشتی کھو گئی ہے تو جب وہ کیس ختم ہو گیا تو پھر کہندہ نہیں جیتا میرا ہے تو اس لیے ساری چیزیں ہم خود یہ دہلے نا جا جی قیون تھا میرا خیال اٹارنی جنرل تھا انہوں نے وزارت عزمہ اپنی خوالی لیکن انہوں نے نہیں خات لکھا انہوں کو سویٹ در لینڈ تو اس لیے اللہ تعالی ماف کرے جنہوں نے کنگال کیا اس ملک کو ان کا وہی نچوڑ ہونا چاہیے بہت شکریہ تمام ایمانوں کو بہت شکریہ آج کا پروگرام نیار دلچسپ تھا جس میں کوئی پارٹی نہیں تھی بلکہ تجزیہ تھے اور سے پاکستان اور ہمارے شہر لہور کی خاطر تھے ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی تمام ایمانوں کو شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات موسیقی